جنگل دوسری طرف ایک شرارتی بندر میکس تھا جو ہمیشہ درختوں سے جھولتا رہتا اور دوسروں کو تن کرنے میں مصروف رہتا میکس ہر وقت اپنی شرارتوں میں لگا رہتا کبھی ہاتھیوں سے کلے چرا لیتا تو کبھی بے چارے شیروں پر ناریل گرا دیتا جنگل کے سب جانور الفالوین کی اقلمندی کی قدر کرتے تھے لیکن میکس کی شرارتوں سے تن تھے ایک دن میکس نے سوچا کہ وہ الوین کو تن کرے گا اور اس کی سنجیدگی کا مزاق اڑائے گا میکس کو الوین کی خاموشی اور سنجیدگی بہت بورنگ لگتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ الوین کو غصہ دلائے ایسے بے وقوف ثابت کرے رات کے وقت جب الوین اپنے درخت کی چوٹی پر بیٹھ کر جنگل کی نگرانی کر رہا تھا میکس چھپکے سے اس درخت کے نیچے والی شاخوں میں چھپ گیا جیسے ہی رات کی خاموشی گہری ہوئی میکس نے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی کبھی الوین کی آواز میں کبھی شیر کی اور کبھی سامت کی پھنکار کی نقل اتارتا لیکن الوین نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا رہا میکس اور بھی زیادہ کوشش کرنے لگا شاخوں کو ہلانے لگا اور پتوں کو الوین کی طرف پھیکنے لگا آخرکار میکس نے جھنجھلا کر کہا ارے بوڑے اولو تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو کیا تم کبھی مزے نہیں کرتے الوین نے بڑی پرسکون آواز میں جواب دیا مزہ ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے میکس لیکن اقلمندی یہ ہے کہ کب کھلنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے میکس کو یہ جواب پسند نہیں آیا وہ الوین کے قریب آ کر بولا تم بس یہاں بیٹھے رہتے ہو کیسے تم زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہو الوین نے آہستہ سے آنکھیں جھکائیں اور کہا میں زندگی کا لطف دیکھنے سننے اور سیکھنے سے اٹھاتا ہوں میکس تم درختوں سے جھولتے ہو اور شرارتیں کرتے ہو جبکہ میں خاموشی سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتا ہوں دیکھنے میں بڑی حکمت ہے اور اگر تم چاہو تو تم بھی یہ سیکھ سکتے ہو یہ سن کر میکس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنی شرارتوں میں بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے سے محروم رہ گیا ہے اس رات کے بعد میکس اکثر الوین کے پاس آنے لگا اب وہ اسے تنگ کرنے کے بجائے اس سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اگرچہ میکس کی شرارتیں کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئیں لیکن وہ الوین کی بدولت سمجھدار بن گیا اور جان گیا کہ زندگی میں صرف مزے کرنا ہی کافی نہیں بلکہ سیکھنا دیکھنا اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے اقل مند اللو اور شرارتی بندر کی کہانی کا سبق یہ ہے کہ زندگی میں توازن بہت اہم ہے کھیل اور تفریح اپنی جگہ ضروری ہے لیکن اقل مندی اس بات میں ہے کہ کب خاموش رہنا اور ارد گرد کی دنیا کو غور سے دیکھنا ہے اصل سمجھ اور ترقی صرف عمل سے نہیں بلکہ سوچ بچار سننے اور سیکھنے سے حاصل ہوتی ہے سبر اور مشاہدہ ایسی قیمتی باتیں سکھا سکتے ہیں جو جلد بازی اور شرارت میں نظر انداز ہو سکتی ہیں